اسلام علیکم پیارے دوستوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بکرائید آنے والی ہے اور بکرائید کیوں منائی جاتی ہے اس کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے آخر یہ سچائی کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو پوری معلومات فراہم کریں گے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو بڑھ وقت آپ تک پونکی رہا کریں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے امتحان بھی لیتے ہیں کچھ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے تب ہی آپ کو نیت آگئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عظیم چیز کو میری راہ پہ قربان کرو چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبیوں کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا یعنی کہ نبیوں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا تو یہ سوچ کر آپ نے سو اونٹ قربانی کے لیے کر دیے پھر اگلی رات اسی طرح غائب سے آواز آئی اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو اور پھر آپ نے دو سو اونٹوں کی قربانی دے دی پھر غائب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پسندیدہ چیز تو میرا بیٹا اسمائل ہے آپ سوچنے لگے کہ اللہ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں سب سے زائد اپنے فرزن سے پیار کرتا ہوں یا پھر اپنے پروردگار سے جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے پھر آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا اے حاجرہ میرے بیٹے کو گسل کراؤ اسے کپڑے پیناؤ اور خوشبو لگاؤ اور بالکل اس کو تیار کر کے دولہ بنا دو آج ہم اپنے دوست کے ہاں دعوت پر جا رہے ہیں بی بی حاجرہ بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو شیطان آیا اور بی بی حاجرہ سے کہنے لگا اے حاجرہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کو دوست کے ہاں دعوت پر نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو مارنے کے لئے لے جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ نے کہا میں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتی ہوں بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں کر مارے گا پھر آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں تو ابھی وہ قربان کرنے کے لئے ہی لے جا رہے ہیں تو بی بی حاجرہ فخر سے کہنے لگیں کہ شیطان تم پر لانت ہو اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل تو کیا ایسے ہزاروں اسماعیل اور ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا بابا تمہیں کہاں لے جا رہا ہے تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہنچا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں کرزبہ کرتے ہو تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور شیطان کو مارا اور کہا کہ تم پر لانت ہو یہی وجہ ہے کہ حج کے دوران جانے پر مکہ شریف میں شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے آقا اب یہ بڑھنے لگے اور اپنے پیارے فرزن سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بابا اس سے بہتر میرے لئے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کی نبی قربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں لیکن ابا میری یہ گلتجہ ہے کہ جب میرا گلہ کٹے گا تب آپ نہیں دیکھ پائیں گے اسی لئے رسی سے میرے ہاتھ پاؤں دونوں کو باندھ لینا اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے پھر کہایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہاتھوں میں چھوڑی لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ اگر تُو مجھے ہزاروں اسمائل دیتا تو میں ہزاروں اسمائل تیری راہ میں قربان کر دیتا یہ کہہ کر گردن کی طرف چاکو لے جانے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبرائیل جنت سے ایک جاندار لے کر جاؤ اور اسمائل کو ہٹا دو اس کی جگہ اس جاندار کو رکھ دو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پانس ہو گئے ہیں جیسے ہی آپ نے چھوڑی کو پھیرا تو اس سے جو خون بینے لگا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ آپ کا بیٹا سلامت ہے نیچے دیکھا تو ایک دنبا جس کو ہم بیڑ کہتے ہیں حضرت اسمائل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آج بھی ان کی یاد میں قربان ہی کی جاتی ہے تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تھانکس وروا جنگ